صحابہ اکرام اس امت میں سب سے افضل ہیں ان کے نفس سب سے زیادہ پاکیزہ علم میں سب سے گہرے اور سب سے کم تکلف والے ہیں وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی قوم ہیں جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت سے کیا مراد ہے اور کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں بہترین اور وہ خیر خواہی میں مکمل ہیں اور بدتوں اور وسوسوں سے دور یہ ہم پر ان کا حق ہے کہ جو کچھ ان کی فضیلت میں سے ثابت ہے اسے تسلیم کریں جو ان کے فضائل کی حقیقت ہے اسے تسلیم کریں اور ان سے دل و جان سے محبت کریں اور زبان سے ان کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں اور یہ اس وجہ سے ہے جو ان کو سبقت حاصل ہے اور جو کچھ انہوں نے نیکی اور احسان سے کیا ان سے سیکھنا اور ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرنا ان میں سے کسی کے خلاف نفرس سے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ان کی توہین اور لانت کی شدید حرمت کا عقیدہ رکھنا اور یہ اس کے خلاف بھی ہے جو قرآن میں آیا ہے جس میں ان کا تذکیہ اور تعریف کی گئی ہے ان سے بہتر کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی بھی ہے جنہوں نے ان سے محبت کا حکم دیا اور ان کی توہین سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برانہ کوہو اس ذات کی قسم جس کے اس ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی ایک سونا بھرا ہوا احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے تو ان میں سے ایک مٹھی یا اس کے آدھے حصے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا ان کے درمیان ترنازات کو تلاش نہ کرنا اور یقیدہ رکھنا کہ انہیں سواب دیا گیا ہے اور وہ مجتحد ہیں ان میں سے حق پانے والے کے دو سواب ہیں اور غلطی کرنے والے کے لیے ایک سواب ہے ان کے اجتحاد کے وجہ سے ان کی غلطی معاف کر دی گئی ہے ان میں سے کسی ایک سے منصوب ہونے والی کسی بھی بری چیز کو پھیلانے سے باز رہیں کیونکہ یہ زیادہ در منگڑک جھوٹ ہے اس سے ان کے بارے میں جو بات ثابت ہوتی ان کے نیک عمال کے سمد میں ڈوبی ہوئی ہے نیکی میں ان کی مفاضلت کاکیدہ یہ ہے کہ وہ سب فضیلت والے ہیں ان میں سب سے بہتر ہدایتی آفتہ خلفہ راشدین پھر دس جنت کی بشارت پانے والے پھر اہلِ بدر پھر بیعتِ رزوان والے ان کے لئے دعا کریں ان پر رحمت اور ان کے لئے مغفرت طلب کریں